سپریم کورٹ کی طرف سے چونتیس ٹی وی چینلز کو پارلیمنٹیرینز کی مبیجنا عدلیہ مخالف پریس کانفرنس نشر کرنے پر ازارے وجوہ کا نوٹس دینے پر صحافتی دنسیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے چینلز کے نیوز ڈریکٹرز کی اسوسییشن ایمنٹ کے سینئر وائز پریزیڈنٹ اور سینئر صحافی ایاز خان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کی پریس کانفرنس نشر کرنے پر ٹی وی چینلز کو نوٹس چاری کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ایاز خان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں ٹی وی چینلز کو تحمیل عدالت کے ظہارے وجوہ کے نوٹس چاری نہیں ہوئے میرے نولیج میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں چینلز کو نوٹس چینلز کو نوٹس چینلز کو انہوں نے کیا ہے اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اس نے پی ٹی بی کو کیا ہے یعنی کیا ہوگا میں رہا پی ٹی بی کو بھی کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ فیصل وارڈا صاحب میڈیا ٹاک کر رہے ہو یا سینٹ میں بول رہے ہو اور وہ پی ٹی بھی نہ دکھائے سینٹر فیصل وارڈا اور ایمین اے مصطفیٰ کمال کی جانب سے سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے پر سپریم کورٹ نے دونوں پارلیمنٹیرینز کے خلاف توہینے دالت کی کاروائی شروع کر رکھی ہے ٹی وی چینلز کو نوٹس جاری کرنے کے معاملے پر سینئر صحافی اور سابق چیئرمن پیمرہ اپسار عالم کا کہنا تھا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چینلز طاقتور گروپوں کے درمیان فٹبال بن چکے ہیں ایک ایسے معلوم چینلز کو نیگڈیف جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے پریشر بڑے گا چینلز پہ اور وہ کنفیوز ہو جائیں گے لیکن اب ایسے معلوم یہ ہے کہ چینلز بھی چینلز فٹبال بن گئے ہیں طاقتور گروپ کے درمیان اور ہر طاقتور گروپ چاہتا ہے کہ چینلز کو یا پیمرہ کو استعمال کر کے اس کے ذریعے اپنے کام نکلوائے جائیں اب سار عالم کا کہنا تھا کہ چینلز کے خلاف کاروائی صرف تب ہی ہونی چاہیے جب دونوں پارلیمنٹیرینز کے خلاف توہین اطالت ثابت ہو جائے اور اگر لائیو ٹریس کانفرنس جا رہی ہو اور اس میں کوئی بندہ کچھ کہہ دے ٹریس کانفرنس میں تو بہت ظاہر ہے اس میں ٹی وی چینلز کا کچھ صور نہیں ہے دیلائی میٹانیزم ہوتا ہے وہ ان استعمال بھی کرنا چاہیے اور اگر کچھ یہ رہے ہیں لائن گروپ کر رہی ہیں یہ چیزیں تیہ ہو چکی ہیں لیکن کیا کانٹمٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کا پیسلہ کرنا اس کا پیسلہ کرنے سے پہلے تو کہاں ہی آپ سکتا کہ ٹی وی چینل نے کوئی ریالیشن کی ہے نہیں کیا کوڈ ڈسائیڈ جب کر لے کہ یہ کانٹمٹ ہوئی ہے اور اس پر پھر ٹی وی چینلز کو انسٹھ مداری کی جا سکتی ہیں ورنہ تو ٹی وی چینل میں اس طرح پر سب کو بلوک کر دیں گے پاکستان بار کانسل کے سابق ویس چینمنٹ حسن عزا پاشا کا کہنا تھا کہ بظاہر چینلز کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے اور امید ہے کہ عدلیہ میڈیا کے حوالے سے سخت فیصلے نہیں دے گی میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز صاحب نے یہ بھی افضرویشن دی کہ یہ پیمرہ نے کیسے روک دیا رپورٹنگ کو وہ تو ازادی رائے کے حق میں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا کنٹمٹ نوٹس ایشو کریں گے آپ کو سزائیں دیں گے میرا خیال ہے یہ آؤٹ آف پویسٹن یہ ہے کہ کوئی پیرامیٹر سیٹ کریں گے کوئی ایک دابطہ اخلاق جس کو کہتے ہیں وہ بنایا جائے گا کہ کم از کم عدلیہ کے جو جج سہبان ہے اور ان کی فیملی کے مضلت جہ ذاتیات کے حوالے سے کوئی بات ہو تو اس کو آپ روک دیں تو شاید اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے کہاو لیکن فضاہ والی بات کوئی نہیں ہوگی ریسٹ ایشو صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے نوٹس چاری ہونے سے ملک میں ازادی اظہار کی صورتحال مزید خراب ہوگی آپ کی خبر آپ کی آواز وائس پیکے ڈاٹ نیٹ